پہلی بار رویا تھا جب میرے ماں باگ میری آنکھ سامنے قتل کیے گئے تھا دوسری بار رویا جب روم اولمپک کے اندر میں نے چار سو میٹر ریس آ رہی ساری دنیا کو یہ بھروسہ تھا کہ اگر روم اولمپک کے اندر چار سو میٹر کوئی جی دے گا تو ملکہ سنگھ انڈیا کب جیتے گا اور کوئی نہیں جیت سکتا وگر وہ میری بیٹ ڈک تھی ہندوستان کی بیٹ ڈک تھی وہ گولڈ میڈل میرے ہاتھ سے گر گئے اب میری آخری خواہش ہے کیونکہ ایٹی فائل میں جا رہا ہے یہ میری آخری خواہش ہے کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے جو گولڈ میڈل میں اپنے دیش کے لیے نہیں لے سکا جو تیرنگا چھوڑا میں اپنے دیش کے لیے نہیں لے را سکا وہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان لڑکا یا لڑکا لڑکی اٹھنے جائے وہ گولڈ میڈل لے کے دکھائے اور میں دیکھ دیکھا اور تیسری بار میں تب رویا جو ان لوگوں نے فلم بنائی ہے جو ٹیم یہاں پہ کھڑی ہے میں ان کو بہت بہت بتائی دیتا ہوں کہ جب میں نے فلم دیکھی جو میری چیزیں جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی جو جوانی میں دیکھی تھی وہ سامنے آئیں تو جب بھی فلم دیکھتا ہوں رونا آجاتا ہے اور ہاں سو گر جاتے ہیں اب میں یہاں بیٹھا تھا میرے بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے کہتے ہیں پاپا کیوں رو رہے میں ان کا بچے ہو آپ لوگ کو نہیں مانو جو میرے ساتھ ہوا ہوا ہے میں آپ کو کبھی نہیں اپنی زندگی میں آپ کو کبھی نہیں بدھایا رہا ہوں تو میں جو یہ فلم بنی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جتنے انڈینز ہیں چاہے اسٹریلیا میں رہتے ہیں یو ایسے میں رہتے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں کہیں جس سے آدمی نے بھی فلم دیکھی ہے اس نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ایسی فلم ہم نے آج پر کبھی کر نہیں دی اور میں اس چیز کے بدھائی دیتا ہوں یہ رکیش مہرہ جی میرے ساتھ کھڑے ہیں ڈائریکٹر ہیں یہ میرے گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ملکہ جی ہم آپ کی سٹوری پڑھ کے آئے ہیں میرے پاس ایک ڈائریکٹر نہیں بلکہ تین چار ڈائریکٹر آئے اور کسی نے مجھے کہا کہ پچاس لاکھ لے لو سٹوری کا کسی نے مجھے کہا کہ ایک کروڑ لے لو کسی نے کہا ڈیڑھ کروڑ لے لو مگر یہ میرے بیٹے کا فیصلہ تھا جی ملتا سکتا ہے کہ پپا کیونکہ میں نے تو سکسٹی کے بعد کوئی فلم ہی نہیں دیکھی سکسٹی پہلے جب راج کپور ہوا کرتے تھے اشوک کمار ہوا کرتے تھے وہ کیا نامے سوریہ ہوا کرتی کہ اس زمانے میں ہم نے فلمیں دیکھی مگر میں نے سکسٹی کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کون سا ڈائریکٹر اچھا ہے کون سا ایکٹر اچھا ہے کیا ہے تو یہ میرے بیٹے کا فیصلہ تھا کیونکہ میرا بیٹا جو ہے جب بھی وہ میچ کھیلتا ہے میچ کھیلنے کے بعد چاہے آسٹریلیا میں ہے کہیں بھی ہے وہ ایک انڈین فلم روز دیکھتا ہے تو اس نے فلم دیکھی دی رنگ دے بسند دی تو کہتا ہے پپا اگر سٹوری دینی ہے تو ایک روپے میں دینی ہے اور دینی ہے رکیش مہرہ کو دینی ہے اور مجھے یاد ہے کہ رکیش مہرہ کے ساتھ پرسون جوشی بھی ان کے ساتھ تھے پرسون جوشی نے میرے پاس بیٹھ کے ساری میری ہسٹری پوچھی کیا کیا ہوا کیسے ہوا تو میں مجھے